ضرور بار محمد و آل محمد اگر میرے بانی کریں تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں جو بچ گئے ہیں آئے آئے میں ڈیوٹی پانچ ساتھ منٹ کی میں کرنی ہے میرے پچھوں بہت سخت آدمی آگیا یار میں مشکل مشکل شیئر لکھی باتا ہوں آجاؤ میں توڑا انتنار بڑا کیتا ہے میں جیندے بستے رہا ہوں بہت بڑے خاندان کا بہت بڑا فرد ہے ہم اولا اس کے زندگی کریں کمبر صاحب کے نشانیاں قائم رہیں باقی رہیں ہمارے بزرگ تھے ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے ان کا عدب کرنا چاہیے بے حیائی ہوتی ہے جو اپنے سے سینئر کا عدب نہیں کرتا تو وہ تو بہت کچھ دیکھے گئے ہیں دروت پڑھنے وعدے بلند میں دو کاغزوں میں بات مکارا ہوں مقاق علاوہ استعمال کیا ہے میں نے اسے جان بوچھ کے کیا مجھے پتا ہے میں اپنی عادت کے مطابق پہلی ربعی سرکار عمران کے اگر آپ میرے ساتھ ہوئے تو میلے سے میری یہی ہو جائے گی میں کہہ رہا ہوں کہ میرے عمران آپ نہیں تھا بیٹھیں آپ یہاں بیٹھیں ہمیں داد بھی کسے دینی کے نہیں دینی ہاں ہمیں داد بھی کسے دینی کے نہیں دینی نرال نہیں ہونا دروت سارے مل کے پڑھنے ایک مرتبہ بہت مشکل کام میرے دن میں لگایا ہے غدیر شاہ جی نے اور وہ میں کر کے آیا اور کیا بھی ابھی ہے یہ پیچھے کا لکھا ہوئے بطول نینبا ان نے کہا جی آپ ممبر پہ آنے سے پہلے بطول نینبا پہ کچھ لکھ کے آئیں گے اب پہلے میں ماحول پناوں گا پھر اس کے پہنے ساتھ آٹھ چھے جو میں نے کہیے ہیں وہ سناؤں گا اس کے بعد سرکار میں کہہ رہا ہوں کہ میرے عمران کا آنگل زمانے سے نرالہ ہے آہ 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 میرے عمران کا آنگل زمانے سے نرالہ ہے نبوت بھی امامت بھی اسی گھر کا اجالہ ہے آہ میں نے آپ سے خیال کی دازل جے قبلہ میرے عمران کا آنگل زمانے سے نرالہ ہے نبوت بھی امامت بھی اسی اسی گھر کا اجالہ ہے عمران پہ اتراز کہہ عمران سے مسئلہ کہہ کہ عمران نے محمد پالا ہے اگر محمد پالا اترابرا جرم ہے تو پھر میرے ساتھ رہو کہ میرے عمران کا آنگل نئی بات ہوگی تو دعا لوں گا میرے عمران کا آنگل زمانے سے نرالہ ہے نبوت بھی امامت بھی اسی گھر کا اجالہ ہے اور محمد پالنے والا اگر کافر ہے تو سن لو خدا قرآن میں کہتا ہے محمد میں نے پالا اللہ لوں ریپیٹ اللہ کم ہی کو نہیں خدا قرآن میں کہتا ہے محمد میں نے پالا ہے علی کا عشق علی کی ولا دکھائی دے علی کا عشق علی کی ولا دکھائی دے ارے نماز ایسی ہو جس میں خدا دکھائی دے علی کا عشق علی کی ولا دکھائی دے نماز ایسی ہو جس میں خدا دکھائی دے نظر نہ آتی ہو جس کو درار کعبے کی پھر اس کو کیسے بھلا کربلا دکھائی دے نظر بہت بہت خوب نظر نظر نہ آتی ہو ضروری نہیں کہ بندہ مشہور ہو اور ذاکر ہونے کے لئے بڑا مشکل کام ہے ذاکر صرف اللہ ہے میں کسی کو مانتے نہیں ہم نام لے با ہے بلکل میں نے سٹینڈر بنایا جا کہ ذکر شبیر تیرا جس کو بھی کرنا ہوگا ذکر شبیر تیرا جس کو بھی کرنا ہوگا اس کو توحید کے منصف سے گزرنا ہوگا پتہ نہیں کیا کرتے ہو بس اللہ کا مکہ تھا تو مکی ہو گئے حیدر اللہ کا مکہ تھا تو مکی ہو گئے حیدر ہے اس کی طلب یہ تو طلبگار نہیں ہے اللہ کا مکہ تھا تو مکی ہو گئے حیدر ہے اس کی طلب یہ تو طلبگار نہیں ہے جس جا بھی علی ہوں گے وہ ہی قبلہ بنے گا کعبہ میرے سردار کا میعار نہیں کعبہ میرے سردار کا میعار نہیں ہے اور ماتم میں کٹ رہے ہیں دن رات ماتمی کے دور میں سنو ماتم میں کٹ رہے ہیں دن رات میں مسجد میں کیا میں وضو کر رہا تھا وہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوا تھا اس پہ لکھا ہوا تھا اوقاتِ نماز نماز کے وقت صبح اتنے بجے فجر پھر زہر پھر اثر پھر مغرب پھر اشاہ اس کے دوران دفتر بند رہے گا اللہ ملے گا ہی نہیں اللہ اکبر ماتم میں کٹ رہے تھے کٹ رہے ہیں دن رات ماتمی کے اور اوقات میں نہیں ہیں اوقات ماتمی کے اوقات اوقات میں نہیں ہے جیتا کیتا میں نل بولے گا ہی بولے گا اوقات ماتمی کے ارے اس کی گزر بس حرکہ اللہ سے جا کے پوچھو کیوں بس ماتمی ہی جانے کٹ رہے ہیں دن راتو میں میں ماتم شبیر کی صدرہ پر بسا ہوں میں ماتم شبیر کی آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں وہاں میں چھوڑ دیا ہوتا میں ماتم شبیر کی صدرہ پر بسا ہوں میرے آج سے وہ مجھ کو اترنے نہیں دے تھا میں ماتم شبیر کی صدرہ پر ماحول بنا رہا ہوں میں نظم پڑھنی ہے بڑی مشکل اس عنوان پہ میں ماتا میں شبیر کی صدرہ پہ بسا ہوں میرا آج سے وہ مجھ کو اترنے نہیں دیتا دو مومن وہاں شہید پانچ وہاں شہید ساتھ وہاں شہید میں کروں میں ماتا میں شبیر کی صدرہ پہ بسا ہوں میرا آج سے وہ مجھ کو اترنے نہیں دیتا تم مارو مجھے مارو مجھے مار تو باعث ارے مجھ کو میرا شبیر جو مرنے نہیں دیتا مجھ کو بڑھ گیا محول مجھ کو میرا شبیر میں پانچ میٹ پڑھ رہا مجھ کو میں نے ویمنٹ دیوی ایسے جاتے ہیں سرکاری توڑتے ہیں مجھ کو میرا شبیر جو پانچ میٹ تواری عزتیں چھوڑ دیں مجھ کو میرا شبیر جو مرنے نہیں دیتا میں ارز کر رہا ہوں کہ افکار سقیفہ کے نشان کاٹ رہا ہوں بڑی خموشی نہ سنو افکار سقیفہ کے دو کانک نہ دکل مکانگا پہا افکار سقیفہ کے نشان کاٹ رہا ہوں جمہور کے فتووں کا بیان کاٹ رہا ہوں دو مذہب ہیں کائنات میں جو اس وقت رائے جائیں اسلام میں ایک غدیری مذہب ایک جمہوری مذہب جو الیکشن ہوا سقیفہ میں درتا ورتا میں کوئی نہیں افکار کبھی اپنے گھر سے کبھی پرائے گھر سے فتوہ کمیل نہیں اتارو کمانی چلاو زنجیر نہیں چلاو جس طرح میں پڑھوں گا داد اس طرح دو گے تو تمہاری جان دردی چھوٹ جائے گی میں کہہ رہا ہوں کہ افکار سقیفہ کے نشان کاٹ رہا ہوں جمہور کے فتووں کا بیان کاٹ رہا ہوں اور بحلول میں زنجیر سر عام چلا کے بحلول میں زنجیر سر عام چلا کے ہر دور کے مفتی کی زبان جب اتا لے کے مجھے کربو بلا تک پہنچی جب اتا لے کے مجھے کربو بلا تک پہنچی جب اتا لے کے مجھے کربو بلا تک پہنچی چاب قدموں کی میری عرش اولہ تک پہنچی جو بندہ میٹی دا بڑا بندہ میٹی دا بڑا میں تو نور دا بندہ بکھانا چاب قدموں کی میری عرش اولہ تک پہنچی اور اس گھڑی نور میں تبدیل ہوا میرا بدن جس گھڑی خاک میری خاک شفا تک بیٹھے ہو چلے گئے ہو اس گھڑی نور میں تبدیل ہوا میرا بدن جس گھڑی خاک میری خاک شفا تک پہنچی اور میں تو میراج کے عالم میں سفر کرتا رہا میں تو میراج کے عالم میں سفر کرتا رہا میری ہر ساز ہی صدرہ کی صدا صدا تک پہنچی اور لے کے ہر آس میں ابباس کے روزے پہ گیا مصرہ کتنا بڑھائی لے کے ہر آس میں ابباس کے روزے پہ گیا ہر دعا بنت محمد کی دعا تک خوڑ آخری شعر فتوِ اللہ ہر دعا بنت محمد کی دعا دعا تک پہنچی ہر دعا بنت محمد کی دعا تک پہنچی اور میں نے جب سے جو چلا کرم و بلا تک پہنچا بول لینا جنہیں بول سکتے ہیں جنہیں میرے کی طرح لے جنہیں نہ رہے میں نے مشرکات چھوڑا ہے میں نے نفسے تو چلا کرب و بلا تک پہنچا ارے بات نکلی تھی خدا سے تو خدا تک پہنچی بات نکلی تھی خدا سے تو خدا تک پہنچی بڑا مشکل سا کام ہے جلدی جلدی آپ کو سناتا ہوں میرے ذمہ لگایا ہے یہ بطول نینوہ بطول کسے کہتے ہیں یہ آپ جانتے ہیں نینوہ کربلا کا نام ہے میں اس کے فضیل پڑھا ہوں ٹھیک ہے مشکل شیر ہیں میرے ساتھ رہو گے آپ کی محرمانی آپ نے بہت اچھا سنا مہمان نوازی کی غدیر شاہ جی سے میرا وعدہ تھا جس سال میں پاکستان میں ہوں گا میں ضرور ہوں گا میں اس سال پاکستان تھا نہیں جا سکا ہو سکتا ہے کل پر تو شام چلا جاؤں شاید کو پراسٹ چل رہا ہے اچھا تو میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کی درود پڑھ لیں برطب آواز خدا کی ہو صدارت تو بھائی دل سیر چاہوڑا ہے مشکل کامیں مدد کرنی میری اے مشکل کو شاہ کو منہ لے ہو خدا کی ہو خدا کی ہو صدارت تو بطول نینوہ لکھوں نہیں نہیں خون لگے پہ ہونے لکھیں میں دیکھنگ میں دیکھتی اندر پہ اپنا شاہ پر شاہ بیٹھے کی بیک میں لکھیں خدا کی ہو صدارت تو بطول نینوہ لکھوں اور کرے خالق بشارت تو بطول نینوہ لکھوں اوہ یار بول دے جاؤ کوئی مجھ ضروری تنی بھی اسان شاہ پڑھنی ہو دیئے کرے خالق بشارت تو بطول نینوہ لکھوں خدایا غسل دے دے نائسے تو اللہ کو کہہ رہا ہوں خدایا غسل دے دے نا اسے تو آب کوسر سے کلم میں ہو طہارت تو بطول نینوہ موضوع پڑھنا کے جرم تو نہیں ہے خدایا غسل دے دے نا اسے تو آب کوسر سے میں نوکر میں نوکر میں نوکر اینڈالو جرسل میں مقرر پڑھنا تھا خدایا غسل دے دے نا اسے تو آب کوسر سے کلم میں ہو طہارت تو بطول نینوہ لکھوں ایک بغیر شوہر کے بطول گدری ہے ایک شوہر والی بطول گدری ہے ٹھیک ہے نا میں کہتا ہوں وہ مریم امی عیسیٰ ہو یا ہو حسنین کی مادر وہ مریم امی عیسیٰ ہو یا ہو حسنین کی مادر کریں اس کی زیارت تو بطول نینوہ لکھوں کریں کریں اس کی زیارت تو مجھے یاد رکھو گئے پتہ نہیں اگلے سال زندگی ہے کہ نہیں بطول نینوہ لکھوں بیا اس کی طہارت کی کروں کامت بھلا کیسے بیا اس کی طہارت کی کروں بیا اس کی طہارت کی کروں کامت بھلا کیسے کسا کی ہو امارت تو بطول نینوہ ہوئے ہوئے کسا کی امارت کسا کی ہو امارت تو بطول نینوہ لکھوں وہ جس کو دیکھ کے شبیر کو تسکین ملتی ہے وہ جس کو دیکھ کے شبیر کو تسکین ملتی ہے ملے ایسی بسارت بطول نینوہ لکھوں ہوئے ہوئے ملے کوئی بات نہیں آپ نے بہت اچھا سنا ملے ایسی بسارت تو بطولے نینوالکھوں اور یہ شیر آپ ان کو بعد میں سمجھا دینا میں پڑھ کے جا رہا ہوں محمد سے محمد تک سفیرانِ خدا محمد سے محمد تک سفیرانِ خدا کر بیسر ہو سفارت تو بطولے نینوالکھوں کبھی کو سر کا خالق جو میرے ادراک کو کر دے کبھی کو سر کا خالق جو میرے ادراک کو کر دے اتا ایسی عبارت تو بطولے نینوالکھوں میں ارز کر رہا ہوں کہ بی بی تیرے در سے لپٹ جائیں بھلے پھر ہاتھ کٹ جائیں تیرے در سے لپٹ جائیں بھلے پھر ہاتھ کٹ جائیں ملے ایسی مہارت تو بطولے نینوالکھوں ہوئے ہوئے تیرے بحلول کو خالق اگر قائم کے صدقے میں تیرے بحلول کو خالق اگر قائم کے صدقے میں اور کوئی جانتا نہیں جو جانتے ہیں ان کا نام میں لے رہا ہوں جو اس کو جانتے ہیں تیرے بحلول کو خالق بڑی دعا دینا بڑا مددار شعر اور آخری شعر ہے میرا تیرے بحلول کو خالق اگر قائم کے صدقے میں ہو چودہ کی زیارت تو بطولے نینوالکھوں میں صحیح نہیں ایک شعر پڑھ رہا ہوں سمجھ جسے آیا وہ مجھے دعا کر دے گا ایک آنسکو کی طلب ہے بھائی جانا سیر چبھا ہے میں ارزت کر رہا ہوں کہ رخصار سکینہ پہ تماشا جو لگا ہے اس کا اثر کیا ہے میرے سے کی بات ہو تو مجھے دعا ضرور دینا رخصار سکینہ یہ بات آج تک شاعری میں کسی نے کی نہیں رخصار سکینہ پہ تماشا جو لگا ہے اکبر تیرے سینے سے بھی یہ زخم بڑا ہے رخصار سکینہ میں نے بی بی کی شادت نہیں پڑھنی آخری ذاکر پڑھے گا قانون ہی نہیں ہے رخصار سکینہ پہ تماشا جو لگا ہے اکبر تیرے سینے پہ تیرے سینے سے بھی یہ زخم بڑا ہے ایک سو دس خیام ہے کربلا میں ان غریبوں کے ایک سو دس خیام بھلا غریبوں کے ہوتے ہیں ایک جملہ بجھے پڑھنا ہے ایک کا ایک جملہ ہاتھ جوڑ کے مولاکہ مندور نظر داکھے رہے ہیں میرے ساتھ دیارات پہ بھی تھے کوف آشام ایک سو دس خیام ہے حسین نے آخری رات تین حصوں میں تقسیم کی یہ آپ رو سنتے رہتے ہو بس آگے آگے حسین ایک جملے میں فتم کر رہا ہوں آگے آگے حسین پیچھے پیچھے چار سال کی بطول اس طرح یوں نہ ہو آگے آگے حسین پیچھے پیچھے بطول نینوہ حسین کہتے ہیں سو جا سکینہ میں یہیں چھوڑ رہا ہوں بالکل یہیں چھوڑ رہا ہوں ایک ایک فیصلہ کر کے جا رہا ہوں مولا آپ کو سلام بت رکھے بہت خوصوں رہا تھا آپ نے سننا میں آپ کا منون ہوں میں مذاکر تو نہیں ہوں حسین کہتے ہیں سکینہ سو جا سکینہ سو جا سکینہ سو جا آخری رات ہے یتیمی کی رات ہے ایک یہ منظر ہے ایک منظر ہے کوفے میں اٹھارہ اور انہیس رمضان کی درمیانی رات ہے وہ بھی آخری رات ہے وہ بھی یتیمی کی رات ہے علی نے بیٹی کو سوئی ہوئی کو جگایا جاگ صبح تو یتیم ہونے والی ہے بس یہی پہ میں چھوڑ رہا ہوں بس آپ یہ پڑھیں گے جو پڑھنے والے لوگ ہیں مجھے دعا کر دینا ہم نے جب علماء سے پوچھا نجف میں کہ اس کا کیا مطلب ہے دونوں امام ہیں مختلف ذاوی ہیں ایک سوئی ہوئی بیٹی کو جگا رہا ہے ایک جاگتی ہوئی بیٹی کو سنا رہا ہے روئے ہیں علماء ایک جاگتی ہوئی بیٹی کو سنا رہا ہے جواب جو ملا وہ سن لو کہتے ہیں علی کو معلوم تھا یہ امیر کی بیٹی ہے اس کے اٹھانہ بھائی ہیں آج نہیں سوئی تو پھر کبھی سو جائے گی حسین کو معلوم تھا کہ آج نہیں سوئی تو کبھی نہیں سوئے گی کبھی تماشے کبھی دامن میں آر کبھی رکساروں پہ تماشے کبھی یہ بازار کبھی وہ بازار کبھی بھاگتے ہوئے موسیقی